ہماس کو ختم کرنے کے ارادے کے ساتھ اسرائیل گازہ پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل ایسا اپنی سرکشہ چنتاؤں کو دھیان میں رکھ کر کرنا چاہتا ہے لیکن جس طرح کا نیٹورک ہماس نے گازہ میں بنایا ہوا ہے کیا اس ٹیرر نیٹورک کو کچھ مہینوں کی زمینی کاروائی میں ختم کیا جا سکے گا حالانکہ اسرائیلی سینہ پوری طاقت کے ساتھ نورتھ گازہ میں ہماس کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن پر ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی اب آپ کو وہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے ڈینک سفائری گولہ باری بلاس کازہ سے ایسی تصویریں بار بار سامنے آ رہی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کس آکرامقتہ کے ساتھ ہماس کو ختم کرنے کی زمینی کاروائی کر رہا ہے اس دھماکی کی تصویروں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اسرائیل کیسے ہماس کو خاک کر رہا ہے گازہ میں زمینی کاروائی کے لیے اسرائیل نے کافی انتظار کیا تھا لیکن گازہ میں ایک گراؤنڈ آپریشن کیوں ضروری تھا اب دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ ویڈیو گازہ کے ایک امیوزمنٹ پارک کا ہے جسے آدنکیوں نے اپنا پیس بنایا ہوا جب یہاں اسرائیلی سینہ پہنچی تو سامنے بلا ساتھ جھولا دکھ رہا تھا لیکن زمین میں نیچے سورنگوں کا پورا جال ملا زمینی کاروائی کے دوران اسرائیلی سینیک ایک یونیورسٹی پریسر میں پہنچے یہاں ان سینیکوں کو سرچ آپریشن کے دوران ہماس آتنکیوں کے ہتھیار برامت ہوئے ساتھی یہاں بھی آتنکیوں نے سرنگے بنائی ہوئی تھی ان ہتھیاروں کو اسرائیلی سینہ نے اسی یونیورسٹی پریسر سے برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان میں رائیفل، میکزین، چھوٹے راکٹ اور آر پی جی جیسے گھا تک ہتھیار ملے جنہیں اسرائیلی سینہ پر حملے کیلئے استعمال کیا جا رہا تھا نورتھ گازہ میں ایک سکول سے اسرائیلی سینکوں نے ہتھیار برامت کی ہے دراصل ہماس کے آتنکیوں نے ایسی جگہوں کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے جن پر اگر ہوای حملہ کیا جاتا ہے تو عام ناغریکوں پر حملہ بتایا جاسے ہماس آتنکیوں نے گازہ پٹی میں سکول، کالیج، اسپتال، مسجدوں کو اپنا آڈہ بنایا ہوا ہے یہی وجہ کی اب زمینی کارروائی میں اسرائیلی سینہ ہماس کے ان آڈوں پر ریڈ کر کے نہ صرف آتنکیوں کو ختم کر رہی ہے بلکہ آتنکیوں کے ہتھیار بھی ضبط کیے جا رہے ہیں הלחצים עלינו הלכו והגברו אני יודע שאנחנו נדרש להחלטות מנהיגותיות, החלטות קשות עבורי אי אפשר לעצור את הלחימה הזאת עד אשר מגיעים להישגים שלה במלחמה שנכפתה עלינו אין הליכה לאחור, אין עצירה, יש רק הליכה קדימה حماس کے اند اور بندکوں کی لہائی سے پہلے اسرائیل حملے روکنے والا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نورتھ گازہ سے عام لوگوں کو نکل جانے کے لیے کہا گیا ہے اس ویڈیو میں نورتھ گازہ میں رہنے والے سیکھرو لوگ اپنا سامان سمیٹھ کر ساؤتھ گازہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے نہیں نورتھ گازہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ بہت جلد گازہ کے اس حصے میں اسرائیل سے نہ بڑا گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے والی ہے سینیکو کا حوصلہ بڑھانے کی ارادے سے بینجامین نتنیاہو سینیکو سے ملے انہیں حماس کے خلاف ساسیک لڑائی کے لیے بدھائی دی نورتھ گازہ سے لوگوں کو نکل جانے کی چیتھاونی اور نتنیاہو کا سینیکو سے ملنا ساپ اشارہ ہے کہ اب حماس کے خلاف جنگ بھیشن ہونے والی ہے اسرائیل کی اس آپریشن میں آم لوگوں کو کم سے کم نقصان ہو اس لیے لگاتار لوگوں کو یہاں سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے بیوری پورت زیمیدیا زیمیدیوز